ایک روشنی ایک سبار پر جائے کہ نہیں پہلے لگ روٹے پہلے لگ روٹے اس کے اوپر روٹے چلیں میں آپ کو صرف ایک واقعہ بتاتا ہوں میرے محترم بھائیوں ایک بہت بڑے امریکن سائنٹسٹ انہوں نے کتاب لکھی تھی ڈاکٹر ڈی جانز ان کو قتل کر دیا گیا میرے محترم بھائیوں اس بندے نے سات سو سے زیادہ صفات صرف اس بات پہ لکھے تھے کہ برائلر چکن سیم لائک پگ ہے سیم لائک اور یہ میں نہیں کہہ رہا میں کہوں گا تو میرے پور فتوہ لگ جائے گا یہ کس نے کہا ہے میں بغیرہ اس کا نام بتا رہا ہوں یہ گورا ہے اور میرے محترم بھائیوں اس کو بھی قتل کر دیا گیا کیا کہہ گے کہ یہ پاغل ہو گیا اس کو مر جانا چاہیے میرے محترم بھائیوں اس کے بارے میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں ابن خلدون کی تاریخ میں مقدمے میں لکھا ہے کہ جو شخص جس جانور کا گوشت کھاتا ہے اس کا مزاج بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے اس کی حیبٹس اس کا موڑ ویسے ہی ہو جاتا ہے اب آپ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ جو عرب تھے وہ انٹھوں کے اندر رہتے تھے انٹھوں کا گوشت کھاتے تھے اسی لئے وہ اکڑ مزاج بددو تھے ترک کے لوگ گھوڑوں میں رہتے تھے گھوڑوں کا گوشت کھاتے تھے اسی لئے وہ جنگ جو تھے اور افریقہ کے لوگ بندر کھاتے تھے بندروں میں رہتے تھے اسی لئے وہ بندروں کی طرح اچھلتے کوتے چیختے چلاتے تھے ان ساری چیزوں کو دیکھ کے ایک ایسا جانور آپ لوگوں کے لئے بنایا گیا جو شکل و صورت میں حلال ہو جو شکل و صورت میں لیکن اس کے اندر کی ساری پروپٹی حرام ہو وہ برائلر چکن ہے وہ برائلر چکن ہے میرے محترم بھائیو کومن سی بات سمجھو کومن سی بات جو مرگی اپنا وزن خود نہیں اٹھا سکتی وہ تمہیں طاقت کہاں سے دے گی کہاں سے دے گی تو اس لئے ان چیزوں سے آوائیڈ کرو ایسی چیزوں سے آوائیڈ کیا کرو یہ چیزیں دیم